موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابتہ الغرل المحجلین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین اے کرام پچھلی نششت میں ہم آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق بات کر رہے تھے اسی سسرے کو دراز کرتے ہوئے اور اسی سسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی انششت میں چند مزید باتیں آپ لوگوں کے سامنے کی جائیں گے ترحقیقت والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں لے جانے والا عمل ہے جیسا کی حدیث کے اندر وارد ہے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جائیں اور کن چیزوں سے بچا جائیں اس کا بھی ذکر آیات اور احادیث کے اندر وارد ہیں چند باتیں پہلی نششت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی یہ کس طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائیں اور والدین کی اطعاد کن کن چیزوں میں واجب ہے اور کن کن حالتوں میں واجب نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی والد اور والدہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک یہاں پہ کبھی کبھی ایک معاملہ کافی ٹڑھا ہو جاتا ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے جب والد کسی بات کا حکم دیتے ہیں اور ماں اس بات سے منع کرتی ہے وہ کام مباحات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے واجبات میں سے نہیں ہے واجبات میں سے اگر ہے تو پھر جس واجب چیز کا حکم والدین میں سے کوئی ایک دے رہا ہے اس کی اطعاد کی جائے گی اس لیے کہ واجبات کو ترگ کر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تورک و تعالیٰ کی اطعاد واجب ہے اور اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطعاد واجب نہیں ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَاعَتَ لِمَخْلُقٍ فِي مَاسِيَتِ الْخَالِقِ کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطعاد نہیں کی جائے گی لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک کسی مستحب کام کا حکم دیتا ہے اور دوسرا اس مستحب کام سے منع کرتا ہے کسی وجہ سے تو ایسی صورت میں بیٹے کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کی بات کو مانے یا ماں کی بات کو مانے در حقیقت اس صورت میں دونوں کے درمیان معاصلہ کیا جائے کہ وارد جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ بہتر ہے مستحب کا تقادہ ہے یا جس بات سے ماں منع کرتی ہے وہ زیادہ مناسب ہے دونوں کے درمیان تناسب دیکھا جائے گا کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز زیادہ مناسب ہے یا جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور اس کا اندازہ ہر بیٹا دونوں کی باتوں کو اور اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر کر سکتا ہے لیکن اگر کسی مباہ چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور دوسرا اس چیز سے منع کر رہا ہے یہاں بھی وہی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں دونوں کے درمیان معاصلہ کیا جائے گا کس کام کا کرنا زیادہ بہتر ہے اور کس کام کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اگر کرنا بہتر ہے تو ایسی صورت میں کیا جائے گا اور اگر نہ کرنا بہتر ہے تو ایسی صورت میں نہیں کیا جائے گا یہ تو بعض علماء کی نزدیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ والدین کی اتعاد میں سے دونوں کی اتعاد برابر ہے دونوں کی اتعاد کا درجہ مساوی ہے یعنی والد کی اتعاد اور ماں کی اتعاد دونوں ایک ہی درجہ میں ہیں لیکن جو فقہ اکرام جو علماء ادام یہ کہتے ہیں کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ حسن سروق کرنا باپ کی اعتعاد پر فوقیت رکھتی ہے ان کے نزدیک ماں کی بات کو مانا جائے گا اور باپ کی بات کو ترک کر دیا جائے گا اور ان کے پاس دلیل بھی ہے اور حدیث کا تقاضہ بھی یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سے آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میرے حسن سلوق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں امو کا تمہاری ماں تمہارے حسن سلوق کی لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں جیسا کہ ایک دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ لوگوں میں میرے حسن سلوق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ تمہاری ماں وہ شخص سے پھر پوچھتا ہے کہتا ہے پھر کون ثم من ماں کے بعد کس کا رتبہ ہے کس کا مقام ہے کس کی اتعاد کی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امو کیا تمہاری ماں پھر وہ شخص سے سوال کرتا ہے ثم و من پھر اس کے بعد کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امو کیا تمہاری ماں پہلی بار پوچھا گیا تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بتلایا دوسری بار پوچھا گیا پھر ماں کا تذکرہ کیا پھر تیسری بار پوچھا گیا تو تیسری بار بھی ماں کا تذکرہ کیا وہ شخص مزید پوچھتا ہے کہتا ہے ثم ممنہ پھر اس کے بعد کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو کے پھر اس کے بعد تمہارے باپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ماں کے مقام کو باپ کے مقام کے مقابل میں تین درجہ اوچہ بتلایا ہے اور اس اوچے درجے کا تقادہ یہ ہے کہ ماں کی بات کو باپ کے بات پہ مقدم کیا جائے گا ماں کی بات مقدم ہوگی اور باپ کی بات کو ترکے کر کے ماں کی بات پہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ماں کو یہ مقام جو عطا کیا ہے یہ ان پریشانیوں ان مشقتوں کے پیش نظر ہے جو ماں دوران حمل اور رزاد کے دوران برداشت کرتی نہیں ہے حمارت ہو امہو وحناً علاوہن کہ ماں نے اسے اپنے پیٹ میں کمزوری کے بوجود کمزوری پہ کمزوری ہوتی رہی پھر بھی ماں اسے اپنے پیٹ میں اٹھا کے چلتی رہی اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو اچھا بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے مقام کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بہترین عمل قرار دیا ہے اور اس قدر بہتر عمل قرار دیا ہے کہ اسے جہاد فی صبی اللہ پہ مقدم کیا ہے جہاد فی صبی اللہ جس میں گردنیں کڑ جاتی ہیں جس میں آدمی زخمی ہو جاتا ہے جس میں جان کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا اس پہ مقدم کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حسن سلوک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو العمالی احبو الاللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر عمل کونسا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة على وقتیہ وقت پہ نماز کی ادائی ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے ثم ایو فی نماز کی وقت پہ ادائی کے بعد کونسا عمل سب سے بہتر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز کے بعد جس کی اہمیت بیان کی گئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ شخص پھر پوچھتا ہے کہ ثم ایو فی اس کے بعد کونسا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد فی سبی اللہ جہاد فی سبی اللہ کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ خسن سلوک کے بعد ذکر کیا ہے کوئی والدین کا مقام مرتبہ جہاد سے بہتر ہے اور اسی معنی کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ذکر کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا کہ ہاں میرے والدین زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہیما فجاہید جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی خدمت کرو اور انہی کے ساتھ جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہی جہاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جہاد کے لئے نہیں بھیجا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو والدین کی جانب لوٹایا کہ جاؤ اور والدین کی خدمت کرو یہ مقام و مرتبہ جہاد کے برابر ہے اور اس روایت کے اندر جو آپ کے سامنے دگر کی گئی اس روایت میں جہاد سے زیادہ افضل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک دوستی صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ جب والدین اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اب کس صورت میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے رہنمائی فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تکملہ یہ ہے کہ جو والدین کے متعلقین ہیں ان کے دوست و احباب ہیں ان کی تقریم اور عزت کی جائے حد خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری زبح کرتے تو حد خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیریوں میں باڑھ دیتے تھے ان کی تقریم اور عزت کے طور پر تو ماں باپ کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ عالی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کے وفات کے بعد والد کے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آدمی کے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے سب سے بہتر نیکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہتر نیکی قرار دیا بہت ہی نیک کام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکرہ کیا وہی پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حالت کی رعایت کی ہے اور وہ یہ کی جب ماں باپ بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ اختیار کرنا ہے ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے اس لیے کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد آدمی کی حارت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ اس قیفیت اور حارت میں نہیں رہتا جس میں جوانی یا جوانی سے پہلے ہوتا ہے ہر چیز کا محتاج ہو جاتا ہے ہر چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے تکلیف میں مفتلا ہوتا ہے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس کی قوت جا چکی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے بیٹے کا محتاج ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کا محتاج ہوتا ہے جس طریقے سے بچہ بچپن میں والدین کا محتاج ہوتا ہے اسی طریقے سے والدین بڑھاپے کے اندر اپنے بچوں کے محتاج ہوتے ہیں جس طریقے سے بچہ اپنے بچپن میں اپنے باپ کی انگلیوں کو پکڑ کر چلتا ہے اسی طریقے سے بڑھاپے میں آدمی اپنے بیٹے کی لاتھی کا محتاج ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑھاپے کی حارت کو بطور خاص ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْقِبَرْ عَاحَدُهُمَا اَوْقِلَهُمَا فَرَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْحِمْ وَرَا تَنْحَرُمَا فَقُلْ لَهُمَا خَوْلًا قَرِیمًا کہ اگر والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمرے کو پہنچ جائیں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہوئے اچھے بات ہی کرنی ہیں انہیں ڈاٹنا نہیں ہیں فٹکارنا نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں دلی تکلیف پہنچانی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے اندر والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید کے اندر فرماتا ہے وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی والدین کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ والدین پر رحم کرو ان کے ساتھ رحمت سے پیش آؤ شفقت کے ساتھ پیش آؤ اور انہیں جو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو ان کی باتوں کو نرمی کے ساتھ سنو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے اچھی اور پیاری بات کرو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ خسن سلوک کا ایک اور طریقہ بتلایا ہے اور وہ یہ کی والدین کے لئے ہمیشہ دعا کی جائے ان کے حیات کے اندر بھی اور اس دنیا سے ان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغْرُ کہ جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی اے ربِ کریم تو ان دونوں پر رحم کرنا یہاں پہ والدین کے لئے رحمت کی دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ والدین کے لئے رحمت کی دعا کا حکم دیتا ہے کہ والدین کے لئے رحمت کی دعا کی جائے گی اور اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ابن آدم کا کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمال کا سیسرہ منقطع ہو جاتا ہے دنیا میں جب تک رہتا ہے جس قدر نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل اس کے لئے لکھا جاتا ہے لیکن جب موت کے پنجے میں چلا جاتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمال کا سیسرہ کر جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے تین عمال ایسے ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی اس کو نفع پہنچاتے رہیں گے اور ان عمال کا ثواب اسے ملتا رہے گا پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے دوسرا عمل ایسا علم جس سے نفع اٹھائے جائے اور تیسری چیز جو اس میں یہاں بیان کرنی ہے یہاں پہ بیان کرنا جس کا مخصود ہے اَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَهُ یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تذکرہ کیا ہے وہ انتہائی سمجھنے کی چیز ہے اور خاص کر والدین کے لئے نہائی توجہ کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُونَهُ یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے نیک اولاد دعا کرتی ہے تو یہ دعا اللہ تبارکتالہ والدین کی حق پہ قبول فرماتا ہے لیکن اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اَوَلَدٍ صَالِحٍ کا لفظ استعمال کیا کہ نیک اولاد ہو اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے اور اولاد کو نیک والدین ہی بنا سکتے والدین کی کاوش اور محنت سے ہی بچہ نیک بنتا ہے اگر اس کی پروش شریعت کے مطابق کی گئی پچپن سے اسے دینی اصول اور دینی آداب سکھلائے گئے اسی پہ پروش پاتا رہا اور بڑا ہوتا رہا تو یقینا انشاءاللہ بإذن اللہ وہ نیک اولاد ہوگی اور یہ اولاد جب اللہ تبارک و تعالی سے اپنے والدین کے لئے دعا کرے گی تو اس عمل کا بدلہ اس دعا کا فائدہ والدین کو پہنچے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سارے عامال کے سارے راستے منقطع ہو چکے ہیں صرف تین راہیں باقی ہیں ایک صدقہ ایجاریہ ہے دوسرا ایسا علم جس سے نفع اٹھائے جائے اور تیسرا ایسی اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے اولاد کو بھی نیک بنانا چاہیے تاکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری نیک اولاد ہمارے لئے دعا کرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انبیاء کرام کی صفت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یحیاء خضل کتاب بقوہ وآتیناہ العکم سبیع وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَ وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَصِيًّا اللہ تعالیٰ حضرت یحیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اے یحیاء کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ہم نے حضرت یحیاء علیہ السلام کو بچپن میں ہی حکم اتا کیا تھا حقی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ اور حضرت یحیاء علیہ السلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کے کیا کرتے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَصِيًّا اور نہ ہی وہ سخت تھے چابر قسمی کے تھے اور نہ ہی والدین کے نافرمان تھے اور حضرت یحیاء علیہ السلام کے تعلق سے چند باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيًّا حیرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنایا اور مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا پچھلی آیت میں حضرت یحیاء علیہ السلام کے تعلق سے جو بات ذکر کی گئی اگر ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کی جابر وہ ہے جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے نافرمان وہ ہے جو والدین کی باتوں کو نہ مانے وَبَرَّمْ بِوَالِدَي وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا شَقِيًّا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے اور جابر نہیں تھے اس آیت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا دونوں کے اندر ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا آدمی کے جابر اور ظالم ہونے کی دلیل ہے اور اسی طریقے سے اس بات کی بھی دلیل ہے جبارن عصیہ کی جابر اور نافرمانی کرنے والا نہیں بنایا والدین کی اعتعاد نہ کرنا نافرمانی ہے اور دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین کی اعتعاد نہ کرنا بدبختی ہے تو گویا والدین کی اعتعاد نہ کرنا والدین کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا بدبختی ہے جابر ہے ظالم ہے اسی چیز کو ان دونوں آیتوں میں بیان کیا گیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو انبیاء اکرام کی صفت بیان کی گئی یہ چند باتیں تھی جو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تھی انشاءاللہ آگنے نشست میں ہم آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کچھ مزید قرآنی آیات اور احادیثیں مبارکہ پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم والدین میں سے ہر ایک کے مقام مرتبے کو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی فضلت کو بیان کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی بیان کریں گے کہ نبی اکرام صلو اللہ علیہ وسلم کیا کیا عمل رہا والدین کے تعلق سے اور آپ کس طریقے سے والدین کا احترام کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور کس طریقے سے نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے والدین کا احترام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمین والدین کی احترام کرنے اور ان کی توقیر کرنے اور ان کے لئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی محمد وعنی آلہ وصحبہ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں